اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردستی ویڈیو لے کر آئی ہوں ٹپ لے کر آئی ہوں یہ جو ڈبے ہوتے ہیں جتنے بھی آئل والے ڈبے ہوتے ہیں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو پھینکا مت کیجئے بہت زیادہ کام آتے ہیں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میری آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا پورا اینڈ تک واش کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ایو برز یہ آج کی جو ویڈیو ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایورس ٹیپ نمبر ون میری جو ہے وہ آج کی پانی والی بوتل کو لے کر ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ بیگز وغیرہ میں رکھ کر لے جاتے ہیں بچوں کے لئے جو ماں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ پانی والی بوتل جو ہوتی ہے وہ ہمارے بیگ کے اندر گر جاتی ہے یا ادھر ادھر لڑک جاتی ہے تو پانی گر سکتا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک پونی لے لینی ہے پونی کے ساتھ آپ لوگوں نے ایسے پرس کے ساتھ اس کو سیفٹی پن سے اٹیچ کر لینا ہے دیکھئے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ ایزی لی اپنے پرس کو بیگ کو بند کر کے دیکھیں میں آپ کو بند کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگ لے جا سکتے ہیں آپ جتنا مرضی ہلائیں چلائیں اپنے پرس کو اس کے اندر پانی نہیں گرے گا اور سٹل دیکھیں وہیں کی وہیں آپ کی یہ بوتل کھڑی رہے گی تو چلتے ہیں آج کی نیکس ٹپ کی طرف میری نیکس ٹپ بھی آپ لوگ کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کانچ کی چوڑیوں پہننے کا شوق تو بہت ہوتا ہے اور پہنتے بھی ہیں لوشن لگا کے یا ویزلین وغیرہ لگا کر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ بھی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی درد بھی ہوتا ہے تو آج کی جو یہ ٹپ ہے وہ بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ کے گھر میں جراب موزہ یا سوکس جو بھی آپ بولتے ہیں وہ موجود تو ہوتا ہی ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کر کے اس کو اپنے ہاتھ پر چڑھا لینا ہے چڑھانے کے بعد آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو باہر کی طرف فولڈ کرنا ہے چوڑی والی سائٹ کی طرف کرنا ہے کر کے اور اس طرح سے آپ نے آرام سے کھینچ لینا ہے اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ میں نے یہ چوریاں جو ہیں اپنے ہاتھ سے نکال لی ہیں بغیر کسی مشکت کے تو ویورز چلتے ہیں آج کی نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ جو ہے میری وہ اس طرح سے آئرن کو لے کر ہے اس طریق کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس طریق کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اس کی جو لیڈ ہوتی ہے جو تار ہوتی ہے اور خراب بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ اس کو کور کر کے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی کلچر وغیرہ جو ہوتے ہیں ایکسٹرا اگر ہیں آپ کے پاس یا کوئی بھی ٹوٹے پھوٹے کلچر پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے اس کو لگا کر آپ اس کو اچھے سے دیکھیں کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو ویورز تھی نا میری والی ٹپ آپ کے لیے یوسفل لے لینا ہے یا پھر آپ لوگ اس طریقے سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور یہی چیز آپ اپنے ایکسٹینشن وغیرہ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویورز چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف آج کی میری جو یہ نیکسٹ ٹپ ہے وہ تقریباً ہر گھر میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم روٹی کے رومالد ہوتے ہیں دھونے کے بعد یا تو اس کو ایسے کہیں رکھ دیتے ہیں یا پھر وہ رکھا رکھ سرم بھول جاتے ہیں ٹائم پہ ہمیں وہ ملتے نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی سا بھی ایک باکس لے لیں ٹپنل لے لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس جو اس طرح کا ہو تو آپ اس کے اندر رکھ کے ایسی لی آپ لوگ ایک تو اس کو ڈسٹ سے بھی سیو رکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ رکھتے ہیں اس کو ایسی لی رکھ لیں تاکہ سامنے رکھ لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو وقت آنے پر آپ کو یہ آرام سے مل سکے تو ویورز یہ ٹپ میری آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مندونے والی ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے گھر میں آئل وغیرہ کوکنگ آئل یا گھی آتا ہی ہے تو جو خالی ڈبے بچ چاہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یا تو پھر یہ ٹین ڈبے والے کی نظر ہو جاتے ہیں تو ایسا مت کیا کیجئے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس دیکھے سے اس کے کارنرز کو اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو یہ ڈبا ہے باکس سے یہ تھوڑا مضبوط ہو جائے گا کٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن میں کٹ نہیں کرتی کیونکہ اس کے کارنرز جلدی پڑ جاتے ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی بھی پرانی شرٹ ہو جو ہمارے بچوں کی جو کوئی پرانی شرٹ پڑی ہو آپ لوگ وہ لے لیں آپ کوئی کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ ریڈی کرنے لگے ہیں ایک بہت کمال کا ارگنائزر جو ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے بہت سی چیزوں میں کو رکھنے کے لیے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے طریقے کو فالو کیجئے گا اسی طریقے سے آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کو بغیر کوئی محنت کیے آپ اس طریقے سے ایزیلی اپنے ارگنائزر کو تیار کر سکتے ہیں دیکھیں جی کتنا خوبصورت کتنا حسین لگ رہا ہے اور یہ پرنٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس گلو گن ہے تو آپ اس کو یوز کریں اگر وہ نہیں ہے تو بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو آپ لوگ کے پاس سے میں کٹ کر رہی ہوں ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو انٹ تک واش کیجئے گا تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اتنا تو میرا حق بنتا ہی ہے میں اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو کوئی بھی کہیں سے بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اچھی بات پہنچ جائے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تو دیکھئے ویورز یہاں میں نے کٹ کر لیا یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیسز اور جس جگہ میں لگا رہی ہوں اسی طرقے سے آپ نے بھی لگانا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی ہلے چھو لینا اور آپ کا یہ اچھے سے فکس ہو جائے اس کا جو کور آپ ہم بنا رہے ہیں یہ اچھے سے فکس ہو جائے تو جی دیکھئے یہاں پہ ارگنائزر ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس کے جو بیک سائیڈ ہے وہ میں نے اچھے سے کور کر لی ہے ساری بہت ہی حسین لگ رہا ہے اور اب آپ اس کو چاہیں تو اوپر والے حصے کو اس طرح سے کٹ کر کے اندر کی طرف ٹیپ لگا کر اس کو فکس کر سکتے ہیں میرا یہاں پہ ارگنائزر ریڈی ہو چکا ہے اب یہ آپ کے کس چیز کے استعمال آنے والا ہے آپ لوگ اس میں چاہیں تو بچوں کی جو بکس ہوتی ہیں جو سکول نہیں لے کر جاتے گھر پڑی ہوتی ہیں ایکسٹرا بکس آپ وہ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے کوئی بھی ایسے چیز جو آپ کو ٹائم پر نہیں ملتی اور آپ اس کو سامنے ارگنائز رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ٹائم پر مل جائے تو آپ اس کے اندر وہ رکھیں بہت ہی خوبصورت لگے گا اور بلکل زیرو کاسٹ جو ہے نا میرا یہ جو آئیڈیا تھا ٹپ تھی بلکل اس میں آپ کا ایک بھی روپیہ نہیں لگنے والا تو آپ اس کو اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری کون سی والی ٹپ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے اور آپ کس طریقے سے اپنے گھروں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی بھی رائے دیا کیجئے اور کون سے شیئر سے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے شیئر کا نام منشن کیجئے میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گی تو بیوز میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو مجھے رازمی بتائیے گا اور مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ